وہ سلور اور گولڈ میڈل لانے والی وہ بچیاں جنتر منتر پر بیٹھ کر میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ ریپسٹ ہے یا نہیں ہے معاملہ جو بھی ہو لیکن جب کوئی بچی سمات کی ایسی ویسی بچی نہیں بلکہ سمات کی گولڈ میڈلیسٹ ہے وہ دنیا میں بھارت کا نام روشن کیا اللہ کے نبی نے عورت کو سمان دیا ہمارے نبی ہوتے تو ہمارے نبی سب سے پہلے کیفر کردار تک پہنچاتے مجرمین کو برید بھوشن ہو کہ وہ کوئی بھی لال بجکر ہو سی ایم ہو کے پی ایم ہو نبی پوس تھے شریعت کے مطابق تم نے معاملات کا جانچ کراتے جانچ کرانے میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا بچیاں بیٹھ کر مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ نائنصافی ظلم و زادتی ہوئی ہے سر ہم کو انصاف دلا دیجئے ساتھ دن لگ گئے سپریم کوٹ کو افعیار درج کرانے میں کتنی بڑی باطل طاقت کا مالک ہوگا وہ ظالم جلات اللہ کے نبی علیہ السلام کا زمانہ ہوتا ہمارے فاروق کا زمانہ ہوتا تو فوراً انصاف ملتا آج نبی کی زمانے پر نبی کی شریعت پر کون عمل کرتا ہے کم سے کم امریکہ تو عمل کرتا ہے اس لئے امریکہ سپر پاور ہے نبی کے زمانے میں ایک دو مرتبہ جانت کے بعد گواہی کے بعد فوراً فیصلہ ہو جاتا تھا ہمارے بھارت کے اندر آدمی کی عمر ختم ہو جاتی انصاف نہیں ہوتا آج چلے جائیں امریکہ کے اندر نوے دن کے اندر کیس کا ریزلٹ سامنے آ جاتا کون عمل کرتا ہے شریعت پر آج کل یہ لوگ عمل کرتے ہیں تو سپر پاور طاقت بنے بیٹھے ہیں ان بیٹیوں کو انصاف کم ملے گا جھوٹے کیوں جھوٹ بولتے ہو کہ ہم بیٹی کو بچاؤں بیٹی کو پڑھاؤں کا نعرہ لگا رہے ہیں یہ بیٹی کو بچاؤں بیٹی کو پڑھاؤں کا معاملہ یقیناً اگر آپ بیٹیوں کی عزت بچانا چاہتے تو سماعت کی جو ہماری ایک وہ بیٹی جنہوں نے اس دیش کا نام روشن کیا دوسرے ملکوں کے اندر جا کر میڈلس ہیں گول میڈل جیت کر کے لائے ان بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالی گئی وہ بچیاں آئی ایک عام آدمی کی کیس کا اور ایک عام آدمی کو کیسے انصاف مل سکتا ہے جناب اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ حضرت عباس پیارے صحابہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے مسجد نبی کے قریب میں گھر بناتے ہیں اور اللہ کے نبی جھکتے ہیں حضرت عباس سے کہتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو کر ہمارے یہ آپ اپنے گھر میں جو پانی گرتا ہے اس کا پر نالا بنا لیجئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کام پورا کرواتے ہیں خود سے میں یہ واقعہ کیوں سنانا رہا ہوں انصاف کے لئے جو آج اسلام کو بدنام کرتے ہیں ہم نے شاہین باق وجود میں لایا تھا اپنے حق کے لئے اپنے وجود کے لئے تو لوگ بولتے تھے ارے یہ تو خالستانی سے ملے ہوئے ارے یہ تو اگروادین ارے یہ تو بریانی والے ہیں کیا ہوا شاہین باق ختم ہوا کرونا کی وجہ سے تو اللہ نے تم کو دکھا دیا کہ ابھی کسان تیرہ مہینے تک بیٹھ کر کہ آندولن انہوں نے بھی کیا ان کو کیا نام دو گئے وہ تو چھوڑو ابھی کہ کسان کا آندولن ختم ہوا اب ہماری بیٹیاں وہ شاکسی ملک وغیرہ وغیرہ یہ ساری بچیاں سماد کی ہمارے اس دیش کی جو بھوش ہے اس دیش کی جو ہماری کھلاڑی ہے وہ سب بچیاں بیٹھی بھی ان کو کیا خطاب دو گے ہم مسلمان اگر کوئی انصاف کی بات کرتے ہیں تو قانون کے دائرے میں کرتے ہیں ہم بریانی والے ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہو گئے تھے ان کو کیا کہو گے بے وقوب بنا رہے ہیں اس دیش کے لوگوں کو ہم تو آج کہتے ہیں کہ آج آؤ اسلام کے نظام کو عام کرو انشاءاللہ سب کو انصاف ملے گا سب کو انصاف ملے گا فوراً انصاف ملے گا تین مہینے کے اندر اندر انصاف ملے گا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرنالہ لگایا پانی گرتا تھا مسجد نبی کے گیٹ کے پاس جو لوگ آتے جاتے تھے ان کو تھوڑی دکت ہوتی تھی لیکن اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا حضرت عمر فاروق سے کچھ صحابی نے جا کر شکایت کی اے عمر فاروق آپ فیصلہ کب کریں گے کہا کیا ہوا کہا کہ حضرت عباس کا جو پرنالہ ہے وہ پانی جب گرتا ہے تو وہ لوگوں کو دکت ہوتی ہے نمازیوں کو تو حضرت عباس حضرت عمر کو گسا آیا اور فوراں گئے اس کو ہاتھ سے اکھار کر پھینک دیئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آ کر کے دیکھا کہ کس نے کیا ہے کس نے کہا کہ عمر فاروق نے کیا کون عمر جس نے اسلام کو بلند کیا ہے جس نے بائیس لاکھ مربع میل کے علاقے میں جھنڈا گارہ اسلام کا اللہ کے نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ پیدا کر کے گئے تربیت کر کے گئے لیکن اللہ کے نبی کے بعد حضرت عبو بکر ماتر دو سال کچھ دن دہے خلافت پر زیادہ فتح فتوحات نہیں کر پائے لیکن جب حضرت عمر آئے حضرت عمر شریعت کے اعتبار سے بہت زیادہ سخت تھے لیکن اللہ کے معاملے میں بہت نرم تھے بہت زیادہ سخت اتنے سخت تھے اتنے غصے والے تھے کہ شیطان بھی سامنے سے آتا دیکھتا عمر ہے راستہ بدل لو پتنی گلی سے نکل لو نہیں تو ابھی 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 قصہ معاملہ خراب ہو جائے گا شیطان اپنا راستہ بدلتا تھا چالیس آیتیں حضرت عمر فاروق کے شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی چھتیس چھتیس حدیثیں حضرت عمر فاروق کے شان میں ان کی تاہید میں اللہ تبارک اللہ کے نبی علیہ السلام کی تقریباً چھتیس حدیثیں موجود ہیں وہ عمر فاروق پتا ہے کیا کیا حضرت عباس نے حضرت عباس حضرت عمر کے پاس نہیں گئے کہ بھئی آپ نے کیسے کر دیا how dare you میں نبی کا چچا عباس آپ امیر المؤمنین نہیں گئے ان کے پاس کہاں گئے ڈاریکٹ سپریم کورٹ گئے سپریم کورٹ یعنی اس وقت قاضی کی عدالت ہوا کرتی تھی اس وقت جسٹس آف اسلام قاضی کو آج جو قاضی کا مقام ہے یہ چھوٹا موٹا مقام نہیں ہے جہاں ہم لوگ ہمارے علامہ کہتے ہیں کتنا کا معاملہ کھلے کا معاملہ قاضی صاحب کے پاس لے جاؤ یہ اسلام کا سپریم کورٹ ہے اسلام کا تو اس وقت قاضی کے عدالت میں جب یہ معاملہ پہنچا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان بلائے گئے اور آج کل آپ کیس درج ہو جائے جو کیس کرنے والا ہوتا ہے اس کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے اور اس کے پریبار کا خاتمہ ہو جاتا ہے دھرایا اور تھمکایا جاتا ہے لیکن اسلام میں نہیں کرمنل کو ختم کرنا ہے اور اگر باہو بلیوں کو ختم کرنا ہے تو کسی معصوم انسان پر ظلم نہ کرو وہی معصوم انسان جن پر ظلم ہوتا ہے وہ آگے چل کر کرمنل بنتا آگے چل کر باہو بلی بنتا فاروق آئے کہاں پر عمر فاروق عدالت میں آئے ایک طرف عمر فاروق ہے کون عمر فاروق وقت کا پرائم منشٹر ایک طرف عدالت میں ہے ہمارا پرائم منشٹر جا سکتا ہے عدالت میں یہ تو خودکشی کر کے مر جائے گا لیکن کبھی نہیں جائے گا جناب بیٹیاں جنتر منتر پر بیٹھ کر انصاف کی بات کر رہی ہیں موں میں دہی جمع ہوا ہے ہمارے پرائم منشٹر صاحب کا کبھی سنگیان نہیں لے رہے کہ بیٹیاں تم نے میڈل لائیا ہے اس دیش کا نام روشن کیا آج تم پر کوئی آکرمن ہوا ہے حملہ ہوا ہے ذرا بتاؤں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں کیونکہ میں اس دیش کا پرائم منشٹر ہوں میں اس دیش کا مالک ہوں میں اس دیش کا سب سے پر تھم اور سب سے طاقتور انسان وہ فیصلہ لے سکتے ہیں لیکن ایک شرابی ایک کبابی اگر ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کو نظر انداز کر دیا جاتا عمر فاروق ایک طرف کٹ گھرے میں کھڑے ہیں کون عمر ارے وہ عمر بائیس لاکھ مربع میل کے علاقے میں جنہوں نے اسلام کا جھنڈا گارا جنہوں نے ایراق فلسطین اور ایران لبنان بائیس لاکھ مربع میل یوں نہیں ہوتا تقریبا کیوں کہیے کم سے کم ساٹھ لاکھ کلومیٹر ساکھ لاکھ کلومیٹر کے ایریے پر حکومت کی وہ عمر فاروق عمر فاروق چاہتے تو چونٹیوں میں مسل سکتے تھے چونٹیوں میں مسل سکتے تھے ابباس کو لیکن نہیں نظام ہے اسلام کا ہر کوئی عمل سے پرکھا جائے گا کوئی پی ایم اور سی ایم قہدے سے نہیں پرکھا جائے گا آج سب کا انصاف ہوگا سب کے ساتھ عمر فاروق کٹگرے میں کھڑے ہیں ایک طرف حضرت عباس ہیں قاضی صاحب پوچھتے ہیں کہ اے عمر حضرت عباس کہتے ہیں کہ اے قاضی صاحب وہ پرنالا اللہ کے نبی نے جھکے ہم ان کے کندے پر کھڑے ہو کر ہم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا کہا تمہارے پاس کوئی ثبوت دو صحابی پیش کیے ثبوت میں کہ ہا اللہ ہا قاضی صاحب یہ کام اللہ کے نبی نے خود کروایا تو ہم گواہی دیتے ہیں دو گواہی سچی گواہی عمر فاروق رضی اللہ ان سے قاضی صاحب پوچھتے ہمارے فاروق why did you do why did you کیوں آپ نے سانکھ ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو دکت ہو رہی تھی اس لئے ہم نے کیا تو پتا ہے حضرت ابباس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین آپ کو نہیں معلوم اگر وہ غلط ہوتا تو ہمارے نبی اپنے زمانے میں اتروا دیتے اگر وہ غلط ہوتا تو نبی کے بعد بڑا مقام کسی کا ہے تو ابو بکر صدیق کا ہے وہ اتروا دیتے لیکن انہوں نے بھی نہیں اتروا یا اللہ کے نبی نے بھی نہیں اتروا یا اس پرنالے کو تو آپ کیسے اتار سکتے ہیں تو ان کو شرمندگی ہوئی فورا سر جھکایا اور یوں کہا کہ ابباس میں آپ کا مجرم ہوں بتائیے کیا کرنا حضرت ابو بک حضرت عمر فاروق گئے پرنالے لے کر آئے اور ویسے ہی جھکے اور حضرت ابباس کو کھڑے ہوئیے اور لگائیے یہ ہوتا ہے انصاف یہ انصاف ہوتا ہے کرتا کہ یہ برد بھوشن ہے یہ ایک بڑی سمودائے کے طرف سے آتا ہے چھے چھے مرتبہ سان صد رہا ہے تو وہ ظالم نہیں ہو شکتا وہ ریپس نہیں ہو سکتا ارے ایک ایم پی کیا نہیں جا سکتا عدالت میں سپریم کوٹ میں تو عدالت کیوں بنایا کس لیے منایا گیا ہے عدالت کو ارے جب امریکہ کا راشت پتی ڈونل ٹرمپ جا سکتا ہے عدالت کے گھرے میں تو تم کس کھیت کی مولی ہو جی تم کو جانا چاہیے اگر تم کو بیٹیوں کا سممان رکھنا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ تو تم کو جا کر ثابت کرنا چاہیے کہ بیٹی تم نے مجھ پر جو الزام لگایا ہے تم نے جو کار روائی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں چلو کہاں پر لے کر جاتے ہو میں تم کو سپورٹ کروں گا لیکن نہیں خامخہ کی بات ہے یہ ہے اسلام کی عدالت اسلام شکل دے